بنانے لگے ہیں اس کا کوپی کنسٹرکٹر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سمپلی باقی کنسٹرکٹر کی طرح اس کے فنکشن کا نام جو ہوتا ہے وہ کلاس کے نام پہ ہی ہوتا ہے اور اس کو پاس کیا جاتا ہے ایک اسی کلاس کا اوبجیکٹ ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں اسی کلاس کا اوبجیکٹ پاس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک اوبجیکٹ میں سے دوسرا اوبجیکٹ نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم سپیسفیکیشن کیسے کرتے ہے کہ یہ جو ہمارے ہماری کلاس کا نیم ہے اس کو اسائن کرنا ہے جو سٹوڈنٹ اوبجیکٹ کا نیم ہے وہ اسی طرح نیکسٹ ہم نے کرنا ہے کہ اس کی جو ایج ہے وہ بھی ادھر سے کاپی کرنی ہے دوسری اوبجیکٹ سے اور اس کی جو سی جی پی اے ہے وہ بھی ہم نے دوسرے اوبجیکٹ سے اور اس کے اندر آپ نے خیال کرنا یہ سارا کیس سینسٹیو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ نام سمال دیا ہوئا ہے تو آپ نے سمال یوز کرنا ہے اگر کپٹل دیا ہوئا ہے تو کپٹل یوز کرنا ہے اب ہم ایک تیسرا اوبجیکٹ مناتے ہیں جس کے اندر ہم ایسٹی ڈی ٹو پاس کرتے ہیں سٹی ڈی ٹری بناتے ہیں جو کہ ایسٹی ڈی ٹو کی کاؤپی ہوتی ہے اب تیسرا object ہم نے کس کنسٹرکٹر کے ذریعے بنایا ہے کس کنسٹرکٹر کے ذریعے کاؤپی کنسٹرکٹر کے ذریعے کہ ہمارے پاس جو یہ پہلے object بنا ہوئے ہے سٹی ڈی ٹو یہی ہم نے پاس کر دیا ہے سٹی ڈی ٹری کو کہ اسی کی کاؤپی بنا کے ایک نیا object create کر دیں یہاں پہ اس کو print کروا لیتے ہیں میں کاؤپی کر لوں یہی چیز یہاں پہ اس کو print کرواتے ہیں change کر دیتے ہیں تھوڑا سا سٹی ڈی ٹری سٹی ڈی ٹری کلیر یہاں سے اس کو file کریں گے ہم سٹی ڈی ٹری 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 ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا نام exactly وہ class کے نام equal ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو ٹائپ کی ہے وہ نہیں نظر آرہا ایک منہ میں دیکھ لیا ابھی screen نظر آئیے آپ کو آپ جو ٹائپ کی ہے سٹی ڈی ٹری نظر آرہے آپ کو ابھی compile ہو رہے ہیں compile ہو رہے ہیں compile ہو رہے ہیں نظر آرہے ہیں ابھی screen پہ output ہے نہیں نظر آرہی چلیں میں دیکھوں آرہی ہے آپ کے نیٹ ورک سلو ہوگا پھر آپ کا نیٹ ورک سلو ہوگا اور پھر مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم نے run کیا دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے دوسرا object تیسرے کے اندر copy کیا تھا تو دوسرے اور تیسرے کی output اس وجہ سے کیا ہے same as same name آپ کا print ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب تینوں constructor کہاں کہاں پہ use ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کا null constructor ہے وہ آپ کا تب use ہوتا ہے جب آپ کے پاس start میں کچھ information نہ ہو اس object کے بارے میں یا یہ ہو کہ آپ نے پہلے object بنانا ہے پھر ایک ایک کر کے اس کی values save کروانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا parameter constructor ہے وہ use ہوتا ہے جب آپ کے پاس اس کی تمام information available ہو یا کچھ information available ہو تب وہ اس کے اندر آپ pass کرتے ہیں اور اس کو آپ assign کروا رہتے ہیں آپ جو اس کے اندر values ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ساری values available ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ایک variable available ہو دو variables available ہو یا تین variable available ہو تو آپ کو جتنے بھی variable چاہیے ہوگے آپ اتنے کا parameter constructor بنائیں گے for example آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس starting میں صرف age ہے sorry name ہے تو میں نے name کے حساب سے ایک constructor بنانا ہے تو آپ simply کیا کریں گے ایک constructor بنائیں گے اس کو pass کر دیں گے name ٹھیک ہے اور یہ name آپ assign کروا دیں گے اپنی class کے name کو this dot name equal to name اور باقی values جو ہیں وہ آپ یہ null constructor کے اٹھا لیں باقی اس کو null values دے دیں تاکہ ہم بعد میں اس کو assign کروا دیں ٹھیک ہے اب کیا کیا ہم نے ایک اور constructor برہا دیا ہے جو کہ صرف نام لے گا یعنی اگر ہم ایک object بنانا چاہتے ہیں صرف نام سے میں ایک چوتھا object بنا رہا ہوں student std4 equal to new student اس کو میں صرف نام pass کر دیتا ہوں for example مضمل کا اب کیا ہے اس کا بھی object آپ کا create ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کا ایک اور constructor بنا دی ہے جو کہ صرف نام input لے رہے ہیں اب میں اس کو بھی output کرواؤں گا اب کیا ہوگا ہمارے پاس ایک اور object بن گئے ہے جو کہ صرف ایک نام input لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک اور object بن گئے ہے جو کہ صرف اور اس کے ذریعے آپ کا object create ہو رہا ہے clear لیکن اگر یہاں پہ ہم اس کو دو values دیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی constructor نہیں ہے جو کہ دو values لے رہا ہو ٹھیک ہے یہ کریں گے تو ہمارے پاس error آ جائے گا کہ ہمارے پاس ایسا constructor available نہیں ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک اور constructor بنائیں گے جس کے اندر name اور age پاس کی جائے گی clear اس کے بعد next ہمارا جو کام ہے جی جی پوچھیں میں record کر رہا ہوں جی چلیں گے next ہمارے پاس ہے کہ اب ہم نے یہ تو ہے ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارا name جو ہے ہم جو print کروا رہے ہیں یہ directly accessible ہے main program کے اندر لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو data ہے جو ہمارے variables ہیں جو data members ہیں یہ secure ہیں ٹھیک ہے تو security کے لیے ہم ان کی جو access کر دیتے ہیں وہ ہے private 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 کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف class کے اندر accessible ہوں گے classified accessible نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی change کر دیتے ہیں private کر دیتے ہیں clear تو آپ ہمارے پاس مسئلہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا یہ private کر دیتے ہیں اب ہم اس کو run کریں گے اب اس کو run کر رہے ہیں لیکن یہ کیونکہ ہمارا main اسی کے اندر ہے تو یہاں پہ مسئلہ نہیں آ رہا ٹھیک ہے main اگر کسی اور class میں ہو actually جو mobile کا compiler ہے اس میں مسئلہ ایک ہے کہ آپ ایک سے زیادہ classes نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو اگر آپ pc پہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز clear ہو جائے گی کہ اگر آپ کا main program کسی اور class میں پڑا ہوئے ہے وہاں پہ آپ اس name کو access کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو error دے گا کہ یہ private ہے اس کی access یہاں پہ available نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو access کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم getter setter بناتے ہیں getter کا کام کیا ہوتا ہے کہ value لینا value اس کو getter کو pass کرتے ہیں اور وہ value آپ کے variable کو assign ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور setter کیا کام کرتا ہے setter کرتا ہے کہ جو variable کے اندر value پڑی ہوتی ہے وہ value اٹھا کے آگے transfer کر دیتا ہے return کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کے getter setter بنا رہا ہوں صرف name کا بھی میں بنا رہا ہوں اس کو ہم کہہ لیتے ہیں get name ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس کو تو یہ ہم نے اس کا getter بنا دیا ہے یہ کیا کام کرتے ہیں اس کی return type ہوتی ہے وہ آپ کے جو variable ہے اس کے مطابق ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کے variable کی return type ہے وہ آپ کے getter کی return type ہوگی یہ simply کیا کرتا ہے return this dot name کہ جو بھی value name کے اندر stored ہے وہ اس نے return کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس طرح setter کا کیا کام ہے setter simply کیا کرتا ہے public string set name ٹھیک ہے وہ sorry یہ void ہوتا ہے کیونکہ اس نے return کچھ نہیں کرنا simply value assign کروان دی ہے اس کو ہم pass کریں گے ایک string ٹھیک ہے جو بھی آپ کے variable کی data type ہو اس کا ایک variable pass کرنا ہے اور name کو وہ والی value assign کروا دی نہیں ہے clear point clear ہوا کہ getter setter کا کیا کام ہے کہ جب آپ کے پاس multiple files ہوں multiple classes ہوں تو ایک کلاس سے دوسری کلاس میں آپ نے data transmit کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کے getter اور setter use کرتے ہیں یا ادھر سے value لینی ہے یا ادھر value save کروانی ہے تو آپ getter setter use کرتے ہیں آپ جو basic آپ کے data members ہیں ان کی access دوسروں کو نہیں دیتے clear اب یہاں پہ ہم نے main میں اس کو جی جی جو آپ کے getter setter ہیں وہ ہم اس لئے بناتے ہیں کہ ہمارے جو data members ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے main data members ہیں وہ secure رہے ہیں یوزر کو آپ کے ان data members کی information نہ ہو کے ان کا نام کیسے use ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے for example کسی کو access دینی ہے تو وہ کیا کرے گا simply getter یا setter کا جو بھی function آپ نے بنایا ہوگا اس کے ذریعے یہ آپ کی value کو access کر لے گا clear تو یہ security کے لئے use ہوتے ہیں اب کسی بھی class میں آپ نے access کرنا ہے تو اس class میں تو یہ private ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے access کرنا ہے تو آپ simply get name یا set name کے ذریعے value get بھی ادھر سے لے بھی سکتے ہیں class میں سے اور اس کو set بھی کروا سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو use کرتے ہیں std4 کے اندر ہی چلے سب سے پہلے set use کرتے ہیں اب دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس کچھ بندوں کی information ہے کہ یہ یوں سمجھ لیں ایک محلے کے بندے ہیں ان بندوں کا ہم نے data store کیا ہوئے اس کے اندر ان کا address بھی ہے اس کے اندر ان کی location بھی ہے ان کا area code بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں same ہیں اور ایک دو چیزیں different ہیں ہر ایک کا نام different ہے ہر ایک کا c&ic number different ہے اب دو چیزیں different ہیں اور تین چار چیزیں اگر same ہیں تو آپ ہر دفعہ ایک ہی data بار بار پاس کرنے سے بچ سکتے ہیں کس طرح copy constructor use کر کے کہ آپ ایک object بنائیں اس کو باقیوں کے اندر copy کر دیں ٹھیک ہے copy کرنے کے بعد آپ کیا کریں کہ جو بھی values آپ نے change کرنی ہیں ان کو change کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے std3 کے اندر std2 کو copy کیا تھا اور ہم نے اب کیا کرنا ہے std3 کا name ہم نے change کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہا دیتے ہیں set name sorry std3 std3.set name اب کیا ہوگا کہ ہم جو بھی اس کو value pass کریں گے وہ value اس کو set ہو جائے گی std3 کو یہاں پہ میں pass کر دیتا ہوں اپنا نام کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب جو ہمارا std3 ہوگا اس کو value کیا set ہو جائے گی شہزاد ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے std2 کے اندر کیا ہے شفقت std3 کے اندر کیا ہے شہزاد std4 کے اندر کیا ہے مضمل ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں باقی values میں کوئی change تو نہیں آیا باقی values میں کوئی change نہیں آئے گا صرف آپ کا name change ہوگا std3 کے اندر باقی values وہ ہی آئیں گی جو کہ شفقت کے پاس شفقت کے اندر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے ایک member function بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سمپل سا بناتے ہیں public wide display کہ ہم اس کے ذریعے کیا کریں گے جو بھی ہمارے پاس values ہیں ان کو ہم display کروا دیں ٹھیک ہے تاکہ ایک ہی function کال ہو ہمیں بار بار system.out.println نہ لکھنا پڑے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ایک pattern دے دیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ڈیٹ پرنٹ کروا دیتے ہیں this .age plus یہاں پہ بھی ایک tab space دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب تینوں چیزیں ہماری اس کے ذریعے کیا ہو رہی ہیں پرنٹ ہو رہی ہیں اب سمپلی جس کی بھی ویلیو ہم نے ڈسپلے کروانی ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے اس فنکشن کے ساتھ ڈسپلے فنکشن کو کال کر لیں گے اس اوبجیکٹ پر ٹھیک ہے یہ میں مٹھا دوں جڑھا ڈسٹی ڈی ون ڈوٹ ڈسپلے ڈسٹی ڈی ڈو ڈوڈ ڈسپلے ڈسٹی ڈی ڈسپلے ڈسٹی ڈی ڈورڈ ڈسپلے اب اس کو رن کرتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے جو پہلا اوبییکٹ تھا اس میں کیا آ رہا ہے زیرو 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 ٹھیک ہے نام خالی آ رہا ہے ایج زیرو آ رہا ہے اور سی جی پی کے آ رہا ہے زیرو پوائنٹ زیرو آ رہا ہے نیکسٹ آپ کا ایسٹی ڈی ٹو تھا اس میں نام آ رہا ہے شفقت ایج آ رہا ہے ٹوئنٹی اور سی جی پی آ رہا ہے ٹو پوائنٹ ایٹ نیکسٹ آپ نے کیا کیا تھا ایسٹی ڈی ٹو کے اندر ایسٹی ٹو کاپی کیا تھا تو اس میں کیا آ رہا ہے ہمارے پاس اور کاپی کرنے کے بعد ہم نے بعد میں اس کا نام چینج کیا تھا تو نام صرف چینج آ رہا ہے باقی تمام ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا ایسٹی ڈی ٹو والا ہے نیکسٹ آپ نے مضمل کا صرف نیم پاس کر کے بنایا تھا تو اس میں صرف نیم آ رہا ہے باقی دو ویلیوز کیا آ رہی ہیں جو کہ ہم نے نل کنسٹرکٹر ویلیوز کو پاس کی ہیں کلیر آوٹپوٹ کلیر ہو گئی تین ہو گئی تو آج ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے ایک کوپی کنسٹرکٹر بنایا جس کے ذریعے ایک اوبجیکٹ کا ڈیٹا دوسرے اوبجیکٹ کے اندر کوپی ہو جاتا ہے یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے جب ہمارے پاس چینج کا دیتے ہیں ٹھیک ہے بار بار آپ کو سیم ویلیوز پاس نہیں کرنا پڑ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہم نے بنایا ایک سنگل ویلیوز کنسٹرکٹر یا پیرامیٹر کنسٹرکٹر جو کہ صرف ایک ویلیو لے رہا تھا اس میں ہم نے کیا کیا کہ آپ کے پاس آپ نے وہی ویلیو اسائن کروا دی اور باقیوں کو نل ویلیوز اسائن کروا دی تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کال کر سکتے ہیں فر ایک ویلیو بھی ہے تو اس کا بھی آپ کنسٹرکٹر بنا سکتے ہیں دو ویلیوز ہیں اس کا بھی کنسٹرکٹر بنا سکتے ہیں تین ویلیوز ہیں اس کا بھی آپ کنسٹرکٹر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم نے کیا کیا ہم نے گیٹر سیٹر بنائے نیم کے لیے ٹھیک ہے گیٹر سیٹر کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ سیکیورٹی رکھیں اپنے جو ڈیٹا ممبرز ہیں ان کو سکیور رکھیں اور ان کی ویلیو ان کا نام جو ہے وہ دوسروں کو ایکسیس نہ دیں اس کی سمیلی آپ کیا کریں گیٹر سیٹر بنا کے ان کو گیٹر سیٹر فنکشن بتا دیں اور وہ ان فنکشن کو یوز کر کے اپنے اوبجیکٹس کریئیٹ کرتے رہے لاسٹ میں ہم نے اس کا ممبر فنکشن بنایا جو کہ ڈسپلی کروانے کیلئے تمام ویلیوز کو اور ان سارے چیزوں کو ہم نے پریکٹیکلی جو ہے اپنی کلاس کے اندر مین فنکشن کے اندر ایکسیس کیا کلیر یہاں تک اگر کسی کو کوئی قویسچن ہے تو پوچھ سکتے یہ جو ہم نے سنگل بنایا تھا کنسٹرکٹر سنگل ویریبل کنسٹرکٹر اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے یہی پوچھا ہے نا آپ نے جس پریکر سر ہے اس ٹائم اس کے اندر آپ نے کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیس آف انفرمیشن ہے پر ایزامپل اس کیس میں ہمارے پاس صرف نام ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں سمپلی نیم کو یوز کر کے ایک اوبجیکٹ کریئیٹ کر رہے ہیں باقی ویلیوز جو ہیں وہ ہم گیٹر سیٹر کے ذریعے سیٹ کریں گے یعنی کہ ہم یہاں پہ ایج کا سیٹر بنائیں گے سی جی پی اے کا سیٹر بنائیں گے ٹھیک ہے اور بعد میں ان کی ویلیوز سیٹ کریں گے یہ تب یوز ہوتا ہے جب ہمارے پاس کچھ پیس آف انفرمیشن اور اوبجیکٹ کا پوری انفرمیشن ہمارے پاس نہ ہو ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس دو چیزیں ہوں گی اگر ہمارے پاس دو چیزیں ہوں گی یعنی کہ نیم اور ایج ہمیں پتا ہے تو ہم ایک ایسا کنسٹرکٹر بنائیں گے جو نیم اور ایج انپوٹ لے گا اور ان کی ویلیوز آسائن کروائے گا کلیر تو یہ ہماری مرضی ہے ہم جتنی مرضی ویلیوز لیں اور اس کو آسائن کرواتے جائیں باقیوں کو ہم نل ویلیوز دے دیں ٹھیک ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے یہاں پہ ہم پہلے نل کنسٹرکٹر کال کر لیتے ہیں اس کے ذریعے کیا ہوگا ہماری ویلیوز جو ہیں نل ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہم صرف اور صرف نام کی ویلیوز چین ہی کر دیتے ہیں کیونکہ یہی ہمیں پاس ہوئی ہوئی ہے تو اس طرح بھی ہمارا اوبییکٹ کریئٹ ہو جاتا ہے کلیر ٹھیک ہے ہوگا اور کوئی کسی کسی کا پوچھ سکتا ہے جی جی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ٹاف نہیں لگے گی آسان لگے گی ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے جی جی وہ ہم بار میں پڑھیں گے کیپسولیشن بیسیکلی یہی ہے کہ آپ ڈیٹا میمبر اور فنکشن کو ایک ہی کلاس کے اندر رکھ رہے ہیں یہ کیپسولیشن ہے اس کو مزید ڈیٹیل میں ہم نیکس کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے بیسیکلی کلاس بنانا ہی انکیپسولیشن ہو جی جی پیسی میں ایکلپس ایکلپس کر لیں یا نیٹ بینز کر لیں آپ کی مرضی ہے دونوں پر چل جاتا ہے زیادہ تر یہ دونوں کمپائلرز اس کے لئے یوز ہوتے ہیں اور کوئی کوسٹن اس کی بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کو شیئر کر دوں گا کہ اس میں کلاسز سٹارٹ کس طرح کرتے ہیں جی شفقت کیا کوسٹن تھا آپ کا جی ڈسپلی کا فنکشن اس میں کیا ہوگا ہے یہ لیں اس کا سکرین شارٹ میں شیئر کر دوں گا گروپ میں جی جی پوچھیں شکریہ شکریہ